میرا یہ خیال ہے کہ جس زندگی میں کوئی آپ کو پریشانی نہ ہو کوئی آپ کو خوف نہ ہو کوئی آپ کو ذہنی تناؤں کا آپ شکار نہ رہیں اور آپ کی زندگی جو ہے نا ایک اس میں اسودگی ہو تو وہ پرسکون زندگی ہے اچھا یہ لفظ تو میں نے بڑے اچھے بول لیا ہے تین چار جو آپ کے سامنے نا لیکن یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں پانا اتنی آسانی کے ساتھ کیونکہ انسان بنیادی طور پر اس کو ہمیشہ ایک مستقبل کام دیکھا خوف ہوتا ہے پھر فیئر آف چینج ہے ہمیں یہ اندیش ہے وصف سے انسان کہنا یہ ختم نہیں ہو سکتے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی زندگی میں کوئی لائف ٹائم گارنٹی لکھ کر دے دے کہ بھئی کوئی نہ تمہیں ٹینشن نہیں ہوگی کوئی تمہیں پریشانی نہیں ہوگی یہ لائف ٹائم گارنٹیاں یہ کلین چٹیں زندگی میں نہیں مل سکتی کسی کو لیکن یہ گتھی تو سلجائے نا جی کہ پرسکون زندگی حاصل کیسے کی جا سکتے اس کے آپ کو تین چار میں فی الحال کوئی کوشش کرتا ہوں کہ ٹپس بتا دوں مثلا ایک بات یہ ہے کہ آپ نے اگر پرسکون زندگی گزار نہیں آنا تو انکار کی عادت اپنا لیں یہ بات نا میں نے گوروں سے سکھی یہ جو ہے نا پاور ٹو سے نو یہ بڑی ضروری ہے یہ ہمیں جتنی جلدی ہم پاکستانی سیکھ لیں گے نا تو ہماری زندگی میں اتنی جلدی سکھوڑا جائے گا ایک سٹپ تو یہ ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے اردگیت فضول لوگوں کا جھمگٹہ ختم کر دیں آپ کو جو بندہ بھی ٹینشن دیتا ہے نا اس سے دور رہے ہیں یہ جو لوگ آپ کو صبح صبح فون کر کے کوئی بندہ عجیب مسئبت والی خبر سنا دیتا ہے کوئی فٹیگ ڈال دیتا ہے کوئی عجیب آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو نیگٹیو ویوز آتی ہیں جسمندے سے کوئی پوزیٹیو بات آپ کو نظر نہیں آتی ہے بھی آپ تو آج کل بیمار لگ رہے ہیں مجھے اچھا میں نے سنیا آپ کی جو میں کو مسئلہ چل رہا ہے اچھا یہ ایسی نیگٹیو باتیں ان لوگوں سے آپ دور رہے ہیں ٹھیک ہے دو باتیں ان سے آپ دور رہیں آپ کی زندگی میں کافی سکون آ جائے گا تیسری ایک چیز ہے کہ آپ اپنے گرد جو موجود ہیں لوگ ان کی گریڈنگ کر لیں اچھا مجھے ایسے بچوں کی نہیں آتے اے گریڈ بی گریڈ سی گریڈ اس طرح اس کا مطلب آپ نے یہ نہیں لینا بالکل کہ آپ خدا رہاستہ کوئی مطلبی ہو جائیں سیلفش ہو جائیں خود غرض ہو جائیں نو بالکل نہیں آپ گریڈنگ یوں کریں کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو بہت ہی پوزیٹیو آدمی ہے میری زندگی میں اس کا بڑا پوزیٹیو اپیکٹ ہے بہت مفید آدمی ہے ہمیشہ کام بھی آتا ہے میرے بارے میں اچھے رائی بھی رکھتا ہے مدد بھی کرتا ہے پوزیٹیو ہے نا آپ کی زندگی میں تو وہ ایسے تو آپ کا تو وہ تو اے گریڈ آپ اس کو دیں ٹھیک ہے یہ بہت کم لوگ ہوں گے اے گریڈ لینے والے یہ ذہن پر ہے اگر آپ کے پاس تین چار ہے نا تو آپ خوش قسمت آدمی ہیں لگیں ہیں آپ کے تین چار بہت ہیں اگر اے گریڈ والے ہیں دوسری وہ ہیں جو بی گریڈ میں ہیں یہ بھی برے لوگ نہیں ہیں اچھے ہیں پوزیٹیو ہیں لیکن یہ اس طرح سے آپ کے ساتھ ہر مسئبت میں نہیں کھڑے ہوں گے جیسے اے گریڈ والے کھڑے ہوں گے لیکن کوئی بھات نہیں یہ بھی اچھے لوگ ہیں ان کو آپ بی گریڈ میں رکھیں پوزیٹیوٹی ان سے بھی پوزیٹیو وائبز آتی ہیں سی والے وہ ہیں کہ جو ان سے آپ تھوڑا سا دور رہنا کوش کریں ان سے پوزیٹیو وائبز نہیں آتی یہ نیگٹیوٹی کریئٹ کرتے ہیں جیسے کہ میں نے اوپر آپ کو پتایا نا وہ جھمگٹا ان لوگوں کا فضول ہوگا تو یہ فضول لوگوں کی اٹھگری میں یہ سی شروع ہو جاتی ہے اور ڈی تو بالکل ہی یعنی کہ ان سے تو آپ کو بالکل ہی بچ کے رہنا چاہیے ان کو آپ کو یعنی یہ آپ نے گریڈنگ خود کرنی ہے ٹھیک ہے اور جب آپ یہ گریڈنگ کریں گے تو بڑے اس کے حیرت انگیز سے تائی نکلیں گے آپ کو پتا لگے گا آپ کی زندگی میں مفید لوگ ہیں کتنے ہے بھی کہ نہیں آپ کے پاس کوئی اس طرح کا ایسٹ ہے بھی کہ نہیں یعنی آپ تو پھر سارے ریشتہ داروں سے دور کرنے چاہ رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے ایک پروائزو بتایا جتنی پوپیاں پامے چاچے ہیں میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ خود غرض ہو جانا آپ نے لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے ٹھیک ہے آپ ان کی زندگی میں اے گریڈ لیں آپ اے گریڈ والے بنے ان کے لئے خود غرضی آپ نے بالکل نہیں دکھا نہیں لیکن یہ ہے کہ اپنی زندگی میں تینشن آپ نے نہیں وہ کس کا ڈالوگ تھا کسی فلم کا پتہ نہیں منا بھائی کا تھا چاہید کہ تینشن لینے کا نہیں دینے کا لیکن میں یہ نہیں کہتا آپ کو دینے کا بھی نہیں ہے